اما بعد فاعوس باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العزیب نبی شرح لی صدری ویسر لی امری وحد اللقدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الحنہ رشدنا وعیثنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع ورزقنا اجتنابا اللہم وفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین پچھلے ہفتے ہم نے ان تین آیات پر جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں ایک حد تک اپنی گفتگو مکمل کر لی تھی ہماری آج کی گفتگو جو نسبتا مختصر بھی ہے اصل میں اسی گفتگو کا زمیمہ ہے جو کہ ایک ہفتے کا وقفہ پڑ چکا ہے لہذا ناگزیر ہے کہ چند باتوں کو ذہن میں تازہ کر لیا جائے پہلی بات تو یہ سامنے رکھئے کہ سورہ حدید اور سورہ حشر ان دونوں کے مہابین جو چند امور مشترک ہیں ان میں سے خاص طور پر اس وقت ہمارے لیے جو اہم اہلو ہے وہ یہ کہ سورہ حدید کا پہلا رکو جو دس آیات پر مشتمل ہے اور سورہ حشر کا تیسرا اور آخری رکو جو سات آیات پر مشتمل ہے ان کے مضامین کا ذرا اگر آپ تقابلی متعلق کریں تو ایک عجیب ایک اکسی ترتیب آپ کو نظر آئے گی لیسی پروکل ہے ان میں معاملہ مشابہت بھی اور پھر ایک اکسی ترتیب بھی سورہ حدید کی پہلی آیت ہے کہ جو تصمیح باری تعالی سے شروع ہو رہی ہے سورہ حشر کی آخری آیت ہے جو تصمیح باری تعالی پر ختم ہو رہی ہے وہی الفاظ ہے کہ جو پہلی آیاء مبارکہ کے ہیں فرق صرف یہ ہے وہاں فعل ماضی ہے یہاں فعل مزاری ہے یہ پہلی آیت ہے سورہ حدید کی اور آخری الفاظ ہے سورہ حشر کے مشابہت بھی ہو گئی اور اس میں وہ کمپلیمنٹری ریشو جو ہے وہ بھی سامنے آ گئی کہ فعل ماضی اور فعل حال نے مل کر گویا کہ زمان کا احاطہ کر لیا فعل مزاری اور فعل ماضی اس لیے کہ فعل مزاری میں حال اور مستقبل دونوں موجود ہیں نمبر دو بات وہاں پہلی چھے آیات میں ذات و صفات باری تعالی کا بہت عالی علمی سطح پر بیان ہے نہایت جامعیت کے ساتھ یہاں آخری تین آیات میں اسماء باری تعالی کا سب سے بڑا بلدستہ ہے جو قرآن حکیم میں وارد ہوا ہے اب یہ بھی نسبت بھی آ گئی اکسی ترتیب بھی آ گئی وہاں سب سے پہلے یہاں سب سے آخر میں لیکن وہی کمپلیمنٹری جو ایک نسبت ہے کہ دو چیزیں مل کر ایک مضمون کو مکمل کریں وہاں زیادہ بحث جو ہے ذات و صفات سے ہے اور یہاں اسماء ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایمان مجمل میں جب ہم گویا کہ خلاصہ بیان کرتے ہیں ایمان کا تو وہاں اللہ تعالی پر ایمان کے لئے دو الفاظ کا حوالہ ہے آمنتو باللہ کما ہوا بے اسمائے ہی و صفات ہی اسمائے ہی کا سب سے بڑا گلدستہ سورہ حشر کی آخری تین آیات اور صفات باری تعالی کا سب سے جامع اور آلہ ترین سطح پر بلکہ وہاں ذات باری تعالی کا معاملہ بھی ہے وہ ہے سورہ حدید کی پہلی چھ آیات تیسری بات جو اہم ترین ہے میرے نزدیک ذات باری تعالی کے زمن میں پورے قرآن مجید میں اگر کوئی الفاظ آئے ہیں جو کسی درجے میں ذات کے بیان کے قریب آ جاتے ہیں اول تو یہ کہ ذات کے بارے میں بارہا عرص کیا ہے کہ ہمارے تصور تخیل سے ما ورا بلکہ حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں ورا الورا سمہ ورا الورا سمہ ورا الورا لیکن یہ کہ اگر کوئی پورے قرآن مجید میں کوئی اسما جو ہیں جنہیں کہ ذات باری تعالی سے متعلق قرار دیا جا سکے تو وہی چار ہیں ہووالا والاولو والآخرو والظاہرو والباطل یہ میں نے بارہا عرص کیا ہے کہ پورے قرآن مجید میں اسماع باری تعالی کے مابین حرف عطف صرف اس آیت میں آیا ہے پورے قرآن مجید میں اور کئی نہیں اور اس کا وجہ اس کا سبب کیا ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں جبکہ ہم یہ سورہ حدید کا متعلق کر رہے تھے اس کے بالمقابل یہ جو سورہ حشر کا آخری رکو ہے اس میں جو آیے مبارک آتی ہے وہ حقیقت انسان وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ نَسُلَّا حَفَانْسَاهُمْ أَنفُسَاهُمْ الٰہیات جسے کہا جاتا ہے فلسفے کا وہ خاص شعبہ الٰہیات ہے یہی بہتر الٰہیات میں الجھا رہے یہ جو اقبال نے کہ مصرے کے اندر جس کا حوالہ ہے اس کے اعتبار سے قرآن مجید کی اہم ترین آیت وہ ہے اور انسان کی حقیقت پر قرآن حکیم کی اہم ترین آیت یہ ہے وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ نَسُلَّا حَفَانْسَاهُمْ أَنفُسَاهُمْ اور میں نے پچھلی مرتبہ ارس کیا تھا اللہمہ اقبال کے حوالے سے کہ انائے کبیر اور انائے صغیر دو ہی باتوں کے حوالے سے سارا فلسفہ خودی جو ہے ان کا وہ بیان ہو جاتا ہے کہ اللہ کا تصور کیا ہے The big I am جس کے لئے میں خاص طور پر جب بھی یہ مضمون آتا ہے تو میرا ذہن لا محالہ منتقل ہوتا ہے سورہ تاہہ کے ان الفاظ کے طرف اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا أَنَا اکثر و بیشتر مقامات پر آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے کہ اللہ واحد متکلم کا سیزہ اپنے لئے نہیں بلکہ جمع متکلم کا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ لیکن بعض مقامات وہاں ہیں جہاں یہ متکلم کا سیغہ آتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اہم ترین جامع ترین اور میں سمجھتا ہوں کہ پر حیبت ہونے کے اعتبار سے پر جلال ہونے کے اعتبار سے جیسے کہ وہ الفاظ میں نے بارہا آپ کو سنائے ہیں جو سورہ حدیث کی اس آیت کے بارے میں امام راضی نے لکھے کہ اِلَمَنَّ هَذَا الْمَقَامَ مَقَامٌ غَامِزٌ عَمِيقٌ مُحِیبٌ بہت پر حیبت پر جلال بہت گہرا یہ مقام ہے اسی طریقے سے یہ جو انانیتِ قُبْرَا ہے اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَا إِلَّا أَنَا فَعْبُدْنِي وَعْقِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِي یہ واحد متکلم کے سیغے کی یہ تقرار جو ہے اور اس پر جلال اور پر حیبت انداز میں آپ کو پورے قرآنِ مجید میں کہیں نہیں ملے یہ جو انانیتِ قُبْرَا ہے پچھلی برطبہ میں یہ لفظ میری زبان سے نکلا تھا ہم انانیت کا لفظ انسانوں کے لئے استعمال کرتے ہیں تو وہ برے سنس میں استعمال کرتے ہیں بڑی انانیت ہے اس میں تو مجھے یہ خیال ہوا تھا شاید کسی صاحب کو یہ احساس ہوا ہو کہ یہ لفظ تو مناسب نہیں اللہ کی شان کے لئے حالانکہ بالکل مناسب ہے اللہ کی شان کے لئے مناسب یہی ہے جیسے تکبر جو ہے وہ انسانی سطح پر سب سے بڑی برائی سب سے محلک شیع سب سے بڑا فساد نفس سب سے بڑا مرض نفسانی وہ تکبر ہے یہاں تک فرمایا گیا ہے لا يدخل الجنہ من کانا فی قلبہ مسقال حبت من قبر جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا وہ شخص جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی قبر ہے لیکن یہی تکبر المتکبر یہ تو ابھی جو میں نے اسمہ آپ کو سنائے ہیں ان میں آیا یہ نفس اللہ تعالیٰ تو متکبر ہے یہ لفظ انسان کے لئے استعمال کریں گے تو یہ زمائن اخلاق میں سے اور اللہ کے لئے یہ این اس کی شان کے مناسب شایان شان ہے اسی لئے وہ حدیث قدسی ہے کہ القبر ردائی قبر تو میری چادر ہے اور اس میں الفاظ بعد میں یہ آتے ہیں کہ جو انسان تکبر کرتا ہے گویا کہ وہ میرا مددہ مقابل بننے کی کوشش کرتا ہے یہ جامعہ تو میری ہی ذات پر راست آتا ہے یہ میری چادر ہے کوئی اور تکبر کرتا ہے تو گویا کہ میرے شانے سے میری چادر کو گھسیٹ رہا ہے اور یہ اس وقت کے تمدل میں کسی بڑی شخصیت کسی صاحب حیثیت انسان کی سب سے بڑی توہیر و تظلیل سمجھی جاتی تھی کہ اس کی چادر کھینچ لیا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو انسان تکبر کرتا ہے گویا کہ وہ میری چادر گھسیٹ رہا ہے یہ شان جو ہے ذہن میں رکھئے کہ ایک ہے وہ انائے کبیر the big ego the infinite ego انائے متلق اور ایک ہے یہ انائے مقیت کہلے انائے صغیر کہلے یہ ہے انسان جب میں کہتا ہوں میں یہ میں جو ہے یہی ہے در حقیقت انسان کی اصل جو اس کی شخصیت کی طرف اشارہ کرنے والی شہ اور اسی کو اللہ مقبال نے جب بیان کیا ہے تو وہ ان کا فلسفہ خود ہی بنا ہے اب اس کے بعد آپ دیکھئے سورہ حدید میں چھے آیات کے بعد ایمان کا تذکرہ ہوا انفاق کا تقاضہ کیا گیا سورہ حشر میں اسی کو تقویٰ سے تعبیر کیا گا رہا ہے انفاق کے لیے والتنظر نفس ما قدمت لغت ہر انسان کو چاہیے وہ دیکھے وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے اللہ کے بینک میں اس نے کیا جماعہ کیا ہے مضمون وہی ہے الفاظ بدل گئے ہیں یہ تقابل سے اصل میں تورف الاشیاء بے ازداد ہے جب تقابل سے کا مطالعہ کیا جاتا ہے جس کو آپ تقابلی مطالعہ کہتے ہیں کمپیرٹیو سٹڈی تو آیات قرآنیہ کی کمپیرٹیو سٹڈی سے بہت کچھ حقائق اور معارف جو ہے وہ مزید اجاگر ہو کر سامنے آتے ہیں اس کے بعد سورہ حدید میں بھی قرآن مجید کی عظمت یہ ہے جو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنے والی شئے ہیں ہووالذی ینزل علی عبدہی آیات بینات لیخرجکم من الظلمات لنور اور یہاں بھی آپ کو مضمون ملے گا لو انزلنا حاذ القرآن علی جبل لرائیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ اس طریقے سے ان سات آیات کا اور ان سات آیات سورہ حشر کے آخری رکوع کی اور دس آیات جو ہیں سورہ حدید کے پہلے رکوع کی ان کا اگر آپ تقابلی مطالع کریں گے تو بہت سے حقائق جو پچھلی مرتبہ بھی کچھ بیان ہوئے مزید مجاگر ہو کر سامنے آ جائیں گے جہاں تک ان تین آیات کا تعلق ہے میں ارز کر چکا ہوں کہ جو درمیانی آیت ہے جس پر ساری گفتگو پچھلی مرتبہ تفصیل سے ہوئی اور آج اسی کا زمیمہ ہے جو سامنے آنے والا ہے تو میں نے ربط بیان کیا تھا اور میں نے یہ ارز کیا تھا کہ اس آیت کا جو مفہوم ہمارے متقدمین نے بھی اور موجودہ زمانے میں بھی اکثر مفسرین نے اختیار کیا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ یعنی یہ کہ جو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ کو بھولا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں غافل کر دیتا ہے اپنے نفع و نقصان سے حقیقی نفع و نقصان اپنے حقیقی کامیابی اور ناکامی ذَلِكَ يَوْمُتْ تَغَابٌ کامیابی اور ناکامی کا دن تو ہے قیامت کا دن جب اللہ کو انسان بھول گیا طاقت اور بربادی کا نوالہ بن گیا امام راضی نے ایک نکتہ اور اس میں نکالا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ غافل کر دے گا اپنے تن سے میدانِ حشر میں کہ اس قدر شدائد ہوں گے اس وقت اس پر اور اتنی سختی بیٹ رہی ہوگی کہ اسے جسے ہم محاورے میں کہتے ہیں اسے اپنے تن کا ہوش نہیں رہے گا تو یہی فرمایا کہ فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ سے مراد جو ہے وہ وہ ہے میدانِ حشر کے شدائد اور مصائب کی وجہ سے انسان کا اپنے تن سے غافل ہو جانا اس اعتبار سے میں نے ارس کیا تھا کہ جو پہلی آیت ہے اور تیسری آیت ہے ان کے ساتھ ربط بھی بہت امدگی کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس لیے کہ وہاں بھی فرمایا وَلْتَنْذُرْ نَفْسُمْ مَا قَدْنَ مَتْلِغَدْ اسی کی شرع تیسری آیت میں ہے کہ لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب الجنة ہم الفائزون اصل نفع و نقصان کا دن اس روز تہہ ہوگا اس روز فیصلہ ہوگا تو یہ مضمون کے جو متقدمین نے بھی لیا ہے اور متاخرین نے بھی یہ اس میں بالکل اس کا ربط جو ہے قائم ہے لیکن جو مضمون میں نے بیان کیا ہے اس کے اعتبار سے بھی یہ بات جو ہے میں اس وطاپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کو زمین میں کے طور پر آپ شامل کر لیجئے اپنے ذہن میں پچھلی مرتبہ یہ بات رہ گئی تھی کہ جو مضمون جس کی طرف کے میرا ذہن منتقل ہوا اور علامہ اقبال نے جس کے حوالے سے اس آیاء مبارکہ کو اپنے فلسفہ خودی کا ماخص قرار دیا اس کے اعتبار سے بھی ربط کلام نہ صرف یہ کہ قائم رہتا ہے بلکہ پہلے سے بھی بہتر بن جاتا ہے اس لیے کہ پہلی آیت میں دو چیزوں کا بیان ہے اور جس میں زیادہ زور ہے وہ کیا ہے اتق اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دوسری بات آخرت کا دھیان کرو کل کے لیے کیا کر رہے ہو اب میرے نزدیک دوسری آیت میں اصل میں ان دو مدامین میں سے پہلے مضمون کے ساتھ ربط ہے وہ حقیقی تقوی جس کی اساس ہو محبت خداوندی وہ اس کے بغیر انسان کو نصیب نہیں ہو سکتا کہ وہ خود اپنی حقیقت کا بھی شناسہ ہو اگر وہ اپنے آپ کو محض حیوان سمجھتا رہے گا تو وہ حقیقی تقوی کبھی نصیب ہی نہیں ہوگا اور وہ جو اصل محبت خداوندی کا جذبہ ہے وہ عمر ہی نہیں سکتا اگر انسان اپنے آپ کو محض حیوان سمجھے ہوئے ہو یہ تو جب اپنی حقیقت کو انسان پہچانتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ میرے اور میرے پروردگار کے درمیان کس قدر قرب ہے نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ یہ قرب جو ہے کہ جو روحِ ملکوتی کی حقیقت کو سمجھنے سے روحِ ربانی جو انسان میں پھوکی گئی جو اصل انسان ہے جو انسان کی اصل حقیقت ہے اس کے معرفت سے جو تقوی پیدا ہوگا وہ ہے اصل میں کہ جس کے لیے اس آیہِ مبارکہ کو اس کے بعد لائے گیا اور تیسری آیت میں دوسرا مضمون آگیا وَلْتَنْزُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ کا تعلق ہے لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ اور اتَّقُ اللَّهِ دو مرتبہ جو آیا اس کا تعلق ہے وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ اَنفُسَهُمْ اُلَائِكَهُمْ الْفَاسِقُونَ تقویٰ کی زدھی فسق ہے تو در حقیقت اس اعتبار سے یہ بحثنِ وجوہ جو ہے ربط قائم ہوتا ہے کہ پہلی آیت میں دو چیزیں آئیں تقویٰ اور قیامت کا دھیان لگانا اور اپنی جو بھی توانائیاں ہیں قوتیں ہیں وسائل ہیں مال ہیں دولت ہیں اس میں سے آخرت کے لیے زیادہ زیادہ لگانا تو ان دونوں مضامین کا تعلق اس درمیانی پہلی آیت کے اندر اب جو آیا ہے وہ تقویٰ سے تعلق ہے اور دوسری آیت میں آخرت کا ذکر آ گیا تو اس طریقے سے ربط جو ہے وہ پہلے سے بھی بہتر قائم ہوتا ہے تیسری بات جو پچھلے درس کے میں جو یاد دہانی کرا رہا ہوں وہ اہم مضمون ہے جو پچھلی مرتبہ میں نے بیان کیا تھا کہ تجدید کے کئی گوشے اپنے ذہن میں رکھ لیجئے تجدید دین مجدد دین بہت سے ہوئے ہیں لیکن یہ کہ سب کے کام کی نویت ایک جیسی نہیں ہے بعض کی تجدید مثلا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی تجدید جو ہے سیاسی سطح پر تھی کہ پورا دھانچہ جو تھا اسلامی ریاست کا اس میں جو بھی خرابی آئی تھی جو بھی کمی آ گئی تھی ایک دفعہ اللہ نے انہیں حمد دی کہ پھر بالکل اسی سطح پر اس نظام حکومت کو قائم کر دیا باقی ابھی فکری اعتقادی کوئی مسائل کوئی پیچید گیا کوئی الجنے پیدا ہی نہیں ہوئی تھی یہ ہمارے مجدد اول ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اس کے بعد بھی ہمارے ائمہ ہیں فقہاں ہیں محدثین ہیں اب ان کا معاملہ بھی جو ہے وہ علم کی خدمت ہے ابھی وہ فکر کا مسئلہ نہیں آیا تھا فکر کا ٹکراؤ ابھی پیدا نہیں ہوا تھا تو فکر کی سطح پر جو ہے میں نے ارز کیا تھا کہ تین دور آئے ہیں اسلام کے لیے بلکہ صحیح معنی میں ایمان کے لیے چیلنج بن کر پہلا دور ہے وہ چھ سو سات سو چھٹی ساتویں صدی ہجری جس میں ارزتو کی منطق اور یونان کا فلسفہ یہ عالم اسلام پر حملہ آور ہوئے اور مزمحل کر کے جھنجوڑ کر رکھ دیا اسلامی اعتقادات کو اور بہت سے ایسے مسئلے پیچیدہ کھڑے کر دیئے کہ جن سے واقعہ تنگی ہے کہ جو بھی ہمارا اس وقت کا انٹیلیجنسیہ تھا وہ پریشان ہو کر رہے گی اس وقت اللہ نے دو مجددین کو اٹھایا امام غزالی رحمہ اللہ جنہوں نے تحافت الفلسفہ لکھ کر اس فلسفے کی جتنی بھی یہ مغالطہ میزیاں تھی ان سب کا جنگل صاف کیا اور دوسرے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جنہوں نے منطق کو کاٹا ہے منطقی کے ذریعے سے ارردو علی المنطقیین لکھ کر اور اس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ وہ جو بہت بڑا روب اور بڑا دب دبا قائم ہو گیا تھا یونان کے فلسفہ اور منطقہ وہ ختم ہو کر رہے گئے اس کے بعد دوسرا بہت بڑا چیلنج اسلام کو آیا وہ تصوف کے راستے سے آیا یعنی پہلے دور میں منطق جمع فلسفہ تھا اور دوسرا دور جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ فلسفیانہ تصوف یا متصوفانہ فلسفہ یہ فلسفہ اور تصوف کی آبیدش تھی اور اس میں ہماعوست وحدت الوجود کی عوامی سطح پر جو تعبیرات ہوئی ہماعوست اس سے نہ صرف یہ کہ دین کا تشخص ختم ہو رہا تھا شریعت محمدی کا تشخص ختم ہو رہا تھا ملت اسلامی کا تشخص ختم ہو رہا تھا مسجد مندر ہکڑو نور سب ایک ہی ہے اندر بار سب وہ ایک ہی ہے اب وہ چیز ایک تو ہے عیمی سطح پر وحدت الوجود کا مسئلہ ایک ہے عوامی سطح پر ان چیزوں کو لاکر اس طرح بکھیر دینا تو واقعہ یہ ہے کہ خاص طور پہ ہندوستان میں شدید ترین خطرہ لاحق ہو گیا تھا جس کا سب سے بڑا مظہر بھی سامنے آ گیا اور وہ اکبر کا دینِ الٰہی جس نے بازابتہ اعلانی کر دیا کہ وہ دینِ محمدی جو تھا علیہ صاحبِ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو تھا ہی ایک ہزار برس کے لیے وہ ہزار برس ختم ہوئے دینِ محمدی کا دور ختم ہو گیا اب الفِ ثانی ہے اب یہ نیا دین ہے اور ملغوبہ بنایا گیا اسے تمام مذاہب کا اور وحدتِ عدیان کا فلسفہ اس وقت تراشا گیا تو یہ چیز دوسرا بہت بڑا چیلنگ تھا اور خاص طور پر ہندوستان میں تو سمجھئے کہ واقعیتاً اگر بروقت حضرتِ مجدد الفِ ثانی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت سامنے نہ ہوتی تو اسلام کا جنازہ اس برے صغیر سے اسی وقت نکل گیا تھا اس لیے کہ ہندو مذہب میں اور ہندو مت میں اور ہندو قوم میں بے پناہ صلاحیت ہے اس بات کی ان کا عمیشہ سے یہ جن لوگوں کی بھی ہندو فلسفے اور مذہب اور تمدن اور تاریخ پر نگاہ ہے وہ اس بات کو مانتے ہیں برملا اس کا اظہار کرتے ہیں کہ اس اعتبار سے ان میں دو رجحانات ہیں جو بہت ہی نمائی ہیں ایک تو یہ انورڈ لکنگ ہے آؤٹورڈ لکنگ نہیں ہے ہندو تمدن جو ہے وہ کبھی ہند سے باہر نکلنے کی اس نے کوشش نہیں کی یہ یہیں پر انہوں نے اپنی توجہ کو ہمیشہ کنسنٹریٹر کیا ہے بلکہ مرزا محمد منور صاحب کے الفاظ میں ایک تو ارت باؤنڈ ہے یہ سارا تمدن دھرتی ماتا اور یہ دیوی ہے زمین اور اس کے ساتھ تعلق اسی کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاخصانہ بھی ہے کہ باہر جانا نکلنا یہ ان کے ہاں نہیں رہا ہے بلکہ اندر ہی اور دوسرے یہ کہ اس برے صغیر یا برے عظیم اب اسے میں نے بھی اس کو اصلاح کو قبول کر لیا ہے پروفیسر محمد اسلم صاحب جو پنجاب انیورسٹی کے انہوں نے صحیح توجہ دلائی کہ یہ جو ہے در حقیقت سب کانٹیننٹ تو یہ برے آزم کے بجائے کانٹیننٹ اس برے آزم اور جب سب کانٹیننٹ کہہ جائے گا تو برے عظیم بنے گا برے صغیر نہیں بات صحیح ہے تو برے عظیم ہندو پاک میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دوسری صلاحیت یہ رہی ہے کہ جہاں بھی کوئی نیا مذہب باہر سے آیا یا یہاں پیدا ہو گیا کسی رییکشن کے طور پر اسے ہندو متنے اسیمیلیٹ کر لیا اپنے اندر اس کے تشخص کو ختم کر دیا اور یا یہ ہے کہ یہاں پیدا ہوا ہے کوئی رییکشن تو اسے اپنے ملک سے نکال باہر کیا کہ دوسرے ملکوں میں تو وہ چلا گیا لیکن برے صغیرے برے عظیم پاک و ہند میں آپ کو اس کا سراب نہیں ملے گا جس کی سب سے بڑی مثال ہے گوتم بت کا فلسفہ وہ چونکہ برہمنزم کے خناف ایک بہت بڑا رییکشن تھا بہت بڑا بغاوت اور رد عمل لہذا آپ نے اس کا حشر دیکھا کہ جو جنم بھومی ہے اس مذہب یا فلسفے کی اس میں اس کا نام و نشان موجود نہیں رہا وہ سب فار ایسٹ کی طرف ادھر ادھر چلا گیا وہاں کتنی تعداد میں آج بھی بودمت کے ماننے والے موجود ہیں لیکن ہندوستان میں تو سوائے اس کے کہ وہ کچھ تاریخی مقامات کچھ آرکیولوجیکل انٹریسٹ کی چیزیں رہ گئی ہیں بودمت موجود نہیں رہا اسی قسم کا اسیمیلیٹ کر لینے کا حضم کر لینے کا اسلام کو یہ در حقیقت ایک جذبہ تھا اور جس نے کہ بھگتی کی تحریک کی شکل اختیار کی اور جس کا سب سے نمائی مذہب جو ہے وہ دینِ الہی اکبر کا یہ اس کا سب سے بڑا مذہب تھا کہ اسلام کو ختم کر دیا جاتا لیکن یہ کہ اللہم اقبال کے بقول وہ جو حضرتِ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی شام میں انہیں الفاظ دکھے ہیں کہ حاضر ہوا میں شیخِ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے ہے زیرِ فلک مطلعِ انوار اور وہ ہند میں سرمایہِ ملت کا نگہبان اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفسِ گرم سے ہے گرمیِ احرار تو واقعہ یہ ہے کہ قطعاً مبالغہ نہیں ہے ان تین اشار میں نے آپ کو سنائے ہیں کوئی مبالغہ نہیں ہے واقعیتاً ملتِ اسلامی کے تشخص کا کہ نگہبانی کا فریضہ سے انجام دیا حضرتِ مجدد میں لیکن یہاں حضرتِ مجدد کے ساتھ آپ ساتھ ہی بریکٹ کر لیجے جیسے وہاں دو شخصیتیں تھیں امامِ غزالی امامِ ابنِ تیمیہ ایسے اس وقت بھی دو شخصیتیں شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ اور امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ تو یہ ہے دو دوسرا دور تھا جو اسلام کو فکری سطح پر ایک چیلنج کے طور پر پیش ہوا اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان دو عظیم شخصیتوں کو اٹھایا تیسرا دور وہ ہے کہ جو اس جدید سائنٹیفک جو ایک کلچر پیدا ہوا اور سائنٹیفک نظریات اور سائنٹیفک خیالات اور ہر چیز جو ہے فلسفہ بھی اب جو ہے بجائے منطق کے زیادہ وہ انحصار کرتا ہے نفسیات بھی اب بجائے صرف کسی نظریاتی بحثوں کے زیادہ اب تائم ہے یہ سائنٹیفک معلومات پر اس دور میں آکر دینے ارز کیا تھا کہ یہ جو چیلنج آئے طبیعیات کے میدان سے اور پھر بائیلوجی علم اور حیات کے میدان سے طبیعیات کے میدان سے جو چیلنج آیا تھا وہ تو جلدی ہی ایویپوریٹ ہو گیا اس لیے کہ مادہ جو تھا اس کی وہ ٹھوس پناہ اس کا ختم ہو گیا مادہ خود تحلیل ہو کر انرجی کی شکل اختیار کر گیا اب تو جو لوگ سائنس کے اس ارتقاء کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں ذہنن وہ کچھ پچھلی صدی کی باتیں جو ہیں دہراتے ہیں ورنہ یہ کہ اس کا معاملہ ختم ہو گیا ورنہ اس وقت جب یہ حملہ ہوا تھا بڑا شدید تھا جس کا سب سے بڑا ہمارے برے سلیر پاک و ہند میں یا برے عظیم پاک و ہند میں سب سے بڑی جو نمائندہ شخصیت بن گئی تھی وہ سرسید احمد خان کی تھی موجزات کا انکار کیا وہ بھی اسی کی بنیاد پر جنوں کے وجود کا انکار کیا وہ بھی اسی کی بنیاد پر وہی کے بارے میں بڑی گمراہ کن باتیں کہیں وہ بھی اسی کی بنیاد پر میراج جسمانی کا انکار کیا وہ بھی اسی کی بنیاد پر کہ یہ جو دب دبا قائم ہو گیا تھا روب قائم ہو گیا تھا فیزکس کا اور وہ نیوٹونین فیزکس کا دور ہے اسے ذہن میں رکھی ابھی آئنسٹائن کا تو وجود تھا ہی نہیں اس کی وجہ سے گویا کہ اس کو حاکم بنایا گیا اور اسلام کے یہ جتنے بھی ما وراؤ طبیعاتی فنومنہ ہیں ہمارے ایمان سے متعلق ان کی وہ توجیحات کرنے کی کوشش کی گئی کہ جو اس فیزیکل جو بھی فنومنہ اور فیزیکل جو لاؤز ہیں ان کے اندر ایکسپلین ہو سکے یہ در حقیقت اس دور کا تھا لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ دور ہی گیا اب تو وہ چیلنج ہی ختم ہوا آئنسٹائن نے آ کر اور جو اب آگے بڑھی ہے طبیعات اس نے تو اب انرجی انرجی کا دور ہے باقی کوئی کس کو میٹر کہتے ہیں اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں رہا لیکن دوسرا جو آیا تھا در حقیقت چیلنج وہ آج تک بھی برقرار ہے اس کے اثرات بہت زیادہ وسیح ہلکے میں پھیلے اور وہ ہے ڈاروین کا نظریہ ارتقاء جس نے کہ تخلیق انسان کے معاملے کو اس طریقے سے چیلنج کیا ہے اب آپ اندازہ کیجئے قرآن حکیم میں سات مقامات پر قصہ آدم و عبلیس آتا ہے آدم و عبلیس کا قصہ آپ کو سورہ بقرہ میں ملتا ہے پورا رکو سورہ عراح میں ملتا ہے پورا رکو سورہ حجر میں ملتا ہے پھر سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کحف متصل دو سورتیں ہیں ان میں ملتا ہے پھر سورہ تاہہ میں مل جاتا ہے اور عجیب ترتیب ہے اس میں میں نے کئی مرتبہ پہلے عرض کیا ہے کہ ادھر سورہ حجر اور بنی اسرائیل کے درمیان صرف ایک سورت حائل ہے سورت النحل ادھر سورہ کحف اور سورہ تاہہ کے درمیان ایک سورت حائل ہے سورہ مریع تو اگر محراب بنائی جائے اوپر ان دونوں میں بھی ذکر ہے قصہ آدم و ابلیس کا ایک سورت ادھر چھوڑ کر آئیے سورہ حجر ایک سورت ادھر چھوڑ کر جائیے وہ سورہ تاہا ان دونوں میں ذکر ہے قصہ آدم و ابلیس کا پھر ذرا ادھر آئیے تو سورہ عراف یہ ہے ساتھوے پارے میں آٹھوے پارے میں جا کر ذکر آئے گا یہ ساتھوے میں ہے آٹھوے پارے میں ادھر چلیے تو یہ سورہ ساد میں ذکر آ رہا ہے تیسوے پارے میں وہ بالکل اسی طرح ادھر سے آٹھویں ادھر سے آٹھویں اور پھر ایک اضافی ہے اور وہ سورہ بقرہ کا ہے اس لیے کہ باقی چھے کی چھے سورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں صرف واحد یہ مدنی سورتیں سورہ بقرہ جس میں یہ قصہ آدم و ابلیس آئے اب آپ سوچئے ایک طالب علم جب قرآن مجید کو پڑھتا ہے آدم کی تخلیق کا ذکر آتا ہے مٹی سے کہیں گارے سے کہیں سنے ہوئے گارے سے مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور پھر یہ کہ ابلیس کے ساتھ معاملہ اور ابلیس کا وہ چیلنج اور اسی کی بنیاد پر قرآن مجید جو ہے اپنے فلسفہ اور حکمت کو اٹھا رہا ہے کہ اے لوگو سمجھو کہ ابلیس تمہارا دشمن ہے اِنَّا شَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِزُوهُ عَدُوَا اور وہ شکوا کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ کحاف میں اَفَتَتَّخِزُونَهُ وَزُرِّيَتَهُ أَوْلِيَا مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بِسَلِ ظَالِمِينَ بَدَلَا کیا ہو گیا تمہیں تمہاری عقل جو ہے تمہاری مت کیوں ماری گئی ہے وہ تمہارا دشمنِ ازلی تم اسے اپنا دوست بنائے پھرتے یہ قرآن کے فلسفے کے اہم نکات ہیں اب جو شخص ڈاروین کا نظری ارتقاء پڑھے اور وہ سمجھے کہ یہ تو ایک حیوانوں میں سے ہی عبرا ہوا ہے کہ یہ اسی زمین پر یہ سارا قصہ ہوا ہے یہیں یہ حیوانوں کا ارتقاء ہوا انہی میں سے ایک ذرا نسبتاً زیادہ ارتقاء یافتہ حیوان انسان ہے کیسے ٹیلی کرے گا کیسے ریکنسائل کرے گا ان چیزوں سوائے اس کے کہ اگر ذرا شریف ہیں کچھ زیادہ غور و فکر کا بھی عادی نہیں ہے تو وہ ایک پوٹلی ادھر رکھے گا عقائد کی پوٹلی کہ یہ تو میں مانتا ہوں عقیدے کے طور پر اس ڈاغما کہ اللہ نے انسان کو بنایا مٹی سے بنایا اس سے بنایا پھر شیطان کے ساتھ پھر وہ معاملہ بھی ہوا فرشتوں کے سامنے بھی پیش کیا یہ تو ڈاغما ہے بھائی اس کے لئے کوئی عقل کی دلیل کوئی منطق کی دلیل کوئی سائنٹیفک کوئی بنیاد نہیں ایک ہے سائنٹیفک وہ یہ ہے اور ان دونوں چیزوں میں آپ کو معلوم ہے کہ بود المشرقین ہے نتیجہ تن انسان جب ان دو چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھے گا دو متضاد چیزوں کو بے ایک وقت مانے گا متضاد سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے تو اس کا اپنا فکر بھی سپلٹ ہو جاتا ہے اس کی اپنی پرسنیلیٹی بھی سپلٹ ہو جاتی ہے وہ سپلٹ پرسنیلیٹی دنیا میں کچھ نہیں کر سکتی منقسم شخصیت وہ دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتی یہ تو بڑی ویل انٹیگریٹیڈ ویل کمپوسڈ پرسنیلیٹیز ہوتی ہیں جو دنیا میں کوئی کام کر سکتی یہ جو فلسفہ ہے جیسا کہ میں نے ارس کیا پچھلی مرتبہ اگرچہ سائنس کے میدان میں تاحال وہ ایک نظریہ ہے اس پر جرہ بھی ہوئی ہے جیسے وہ کلا جرہ کرتے ہیں گواہوں پر جرہ بھی ہوئی ہے بہت سی چیزیں اس کے خلاف بھی کہی گئی ہیں لیکن اس کا متبادل کوئی نظریہ تاحال سامنے نہیں آسکا اور یہ اب سمجھئے کہ ایک صدی بیٹ رہی ہے اس پوری صدی میں اس نے جس طریقے سے پولیوٹ کیا ہے پولیوشن ایک تو وہ ہے جو فضا کی اور پانی کی ہو رہی ہے جس کا پورے دنیا میں اس وقت چرچہ ہے ہمارے انوارنمنٹ کا اور فضا کا اور پانی کا پولیوشن ہے سمندل پولیوٹ ہو رہے ہیں لیکن سب سے بڑھ کر جو پولیوشن ذہن میں ہوئی ہے کہ وہ انسان کی عظمت اور انسان کا کوئی علیدہ مقام اور انسان کی کوئی حیثیت اور علیدہ مرتبہ اس کا کوئی جداغانہ تشخص یہ ختم ہوا اور انسان نرہ ایک حیوان بن کر رہ گیا بس آپ کہہ سکتے ہیں نسبتاً زیادہ ہائر پلین پر ہے وہ ہے بالکل حیوان حیوان کے علاوہ انسان میں کچھ اور نہیں نتیجہ کیا نکلا جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ عدب اور بعض اوقات فلسفے تک کے راستے سے وہ فکر سامنے یہ آئی ہے کہ اب انسانوں کا اصل امام حیوان ہے حیوانوں سے اب استدلال کیا جاتا ہے اخلاقیات کی جو کا انہدام کیا گیا ہے اخلاقی قدروں کا جو انہدام کیا گیا ہے وہ اسی حوالی ہے یہ حیوانوں میں تو کوئی تقسیم نہیں ہے یہ خامخواہ انسانوں نے اپنے پاؤں میں بیڑییں ڈالنی ہیں اپنے پاؤں میں زنجیریں ڈالنی ہیں حیوان تو ماں بیٹی بیوی بہن میں کوئی فرق نہیں کرتا جہاں اس کو ضرورت ہوتی ہے ایک طبیعی تقاضہ اُبھرتا ہے اس کے اندر سے اور جیسے بھی ہو جو بھی اسے اپنے جنس کا اپوزٹ سیکس جہاں بھی مل جائے اپنے نو کا اپوزٹ سیکس اپنی سپیشیز کا اپوزٹ جو سیکس مل جائے گا وہ اس سے اپنی پیاس بجھا لے گا جیسے کہ پانی جہاں مل جائے پیاس بجھا لی جاتی یہ ہے جس نے کہ ساری ان قدروں کو پامال کر کے رکھ دیا اور اسی کا نتیجہ یہ جیسے کہ میں نے ارس کیا تھا کہ یہ ٹپ آف دی آئیس برز کی حیثیت رکھتی ہیں چیزیں کہ اب نیوڈ کلپز بھی ہیں اور بلکل ننگے حیوان تو کوئی کپڑے نہیں پہنتے انہیں تو کوئی شرم نہیں ہیں یہ خامخواہ انسان میں شرم کا لبادہ اڑ لیا وہ بلکل ننگے پھرتے ہیں اور وہ سب کچھ ہوتا ہے انہوں نے علی لیلان ہوتا ہے جو بھی ہے ہم نے خامخواہ اس کے لئے پردے اور وہ جو اقبال نے کہا تھا پھر کہ غیرت نہ تج میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی یہ ایک جس تہذیب جدر جا رہی ہے کہ یہ تو ادھر جا رہی ہے کہ یہ کوئی دن کی بات ہے بردے ہوشمند غیرت نہ تج میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی یہ سارے جو بھی ہمارے جو پچھلے بقول ان کے جو فرسودہ قسم کے ہم نے اپنے ذینوں کے اوپر قائم کر لی ہیں ہجابات اور حیاء اور شرم یہ ساری کیا بات ہے کہاں ان سہیوانوں میں کہاں ہیں جب ہم بھی ہیوان ہیں تو ہمارا امام تو ہیوان ہی ہونا چاہیے اور ہمیں انہی سے ساری جو ہے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے یہ ہے اصل میں اس دور کا سب سے بڑا پولیوشن جو فکری سطح پر ہوا اچھا اب اس کے حل دو ہو سکتے تھے نظری طور پر ایک حل تو یہ ہوتا کہ ڈاروین کے نظریہ ہی کا پورا ابتال کر کے جوابی نظریہ میدان میں آ جاتا تو بات ٹھیک تھی وہ نظریہ تحلیل ہو جاتا جیسے نیوٹونین فیزکس ختم ہو چکی ہیں اسی طریقے سے ڈاروینین بائیولوجی یا جو بھی اوریجن آف سپیشیز کا اس کا نظریہ تھا یہ اس کی کتاب کا نام ہے یہ اوریجن آف سپیشیز تو یہ سب ختم ہو جاتا تو یہ اثرات زائل ہو جاتے وہ تو تاہال نہیں ہوا اور اس کے آثار بھی کوئی نظر نہیں آ رہے پورے عالم اسلام میں سے بھی ابھی کوئی ایسی بات نہیں اٹھ پائی ہے کہ جو اس میدان میں کوئی جوابی کوئی فلسفے کے طور پر لاسکے البتہ اس میں جو میری رائے ہے وہ پھر کسی وقت میں آپ کے سامنے ارز کروں گا اس وقت اس کے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے البتہ اس کا ایک حل وہ ہے جو علامہ اقبال نے کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس معاملے کو ایک طرف رکھتے ہوئے اسے سائنس کا ایک نظریہ اور اس میدان کے اندر جو بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے اسے ابھی چلنے دے لیکن اگر انسان کی اصل حقیقت کو کھول کر واضح کر دیا جائے کہ انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے ایک حصہ اس کا حیوانی ہے اور اس کے بارے میں کوئی اگر ارتقاء کو بھی مانے تو کوئی حرج نہیں مان لیجئے کوئی اس سے فساد نہیں ہوگا جبکہ انسان یہ سمجھے کہ میری اصل حقیقت حیوانی نہیں ہے روحانی ہے میں اصل جو ہوں وہ سیلف ہے میری وہ میری خودی ہے وہ وہ میں جو ہوں وہ یہ نہیں ہوں یہ جو material sheets جو میں نے آپ کو اپن شد کے حوالے سے جملہ سنایا کہ man in his ignorance identifies himself with the material sheets which encompasses real self اصل خودی جو ہے اس کے اوپر یہ جو غلاف لپٹ گئے ہیں مادی غلاف یہ حیوانی وجود ہمارا جو ہے درحقیقت مادی غلافات کے مادی غلافوں کے مترادف ہے ان غلافوں میں ہے اصل شے یا جیسے اقبال نے علم کے بارے میں کہا کہ اس کی تیغے جگردار اڑالی کس نے علم کے ہاتھ میں خالی ہے میان اے ساقی اب میان کس لی ہوتی تلوار رکھی جائے اس میں تلوار تو نکال لی اب خالی میان لیے پھر رہے تو وہ تو کوئی بیکار سی شے اسی طرح وہ سلف کی تلوار جو تھی اندر وہ تو گئی اس کا تو ذہن کے سامنے تصوری نہیں رہا اب وہ جو میان ہے وہ میان ہے یہ ہمارا مادی وجود یہ حیوانی وجود وہی رہ گیا اب اگر یہی چیز سامنے رہ گی تو اس میدان میں ظاہر بات ہے کہ فلسفہ ارتقاء یا نظریہ ارتقاء نے جو بھی مباد فراہم کر دیا ہے تاحال اس کا کوئی انکار نہیں کیا جا سکا ٹیکنیک ایلیٹیز ہیں بعض جو حضرات اس موضوع سے دلچسپ ہی رکھتے ہیں ان کے لئے میں ارز کر دوں اگر یہ تیکنیکل ایشو ہے یہ فلسفہ کی بنیاد کیا ہے فلسفہ کی بنیاد یہ ہے کہ اس دنیا میں حیوانات کو برقرار رہنے کے لئے اپنے تسلسل کو باقی رکھنے کے لئے ایڈیپٹیشن کرنی پڑتی ہے اپنے ماحول کے ساتھ تو سروائیول آف ڈی فٹسٹ کا اصول چلتا ہے یہاں تقابل چل رہا ہے تنازو للبقا جو سٹرگل فر ایگزسٹنس ہے وہ جاری ہے اور اس میں دائر بات ہے جو سروائیول آف ڈی فٹسٹ کا اصول ہے وہی قائم ہے یہاں پر کہ جو اقبال نے جو کہا ہے جرم زعیفی کی صدا مرگے مفاجات جو فٹ نہیں رہے گا وہ الیمنیٹ کر دیا جائے گا ختم ہو جائے گا جو فٹ ہوگا وہ باقی رہے گا تو یہ جو بقائے اصلاح یا سروائیول آف ڈی فٹسٹ ہے یہ اس کے فلسفے کا پہلا نکھتا ہے دوسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ جب انورائنمنٹ بدلتا ہے تو ایک لیونگ جو آرگینزم ہے وہ اس کے ساتھ اپنے جسم کے اندر ایک ایڈجسٹمنٹ کرتا ہے اس کے مطابق اپنے جسم کے اندر کچھ ایکوائیڈ کریکٹرز حاصل کر لیتا ہے اگر کہیں سردی زیادہ ہے تو اس کے مطابق اس کے جسم میں کچھ تبدیلی آئیں گی اس لیے کہ اس ماحول کے اندر آگیا ہے بہت شدید گرمی کے ماحول میں رہتا ہے تو اس کو ساتھ اپنے آپ کو ہم اہنگ کرنے کے لیے تو ان کو کہا جاتا ہے ایکوائیڈ کریکٹرز اب تیسری بات اس نے یہ کہی ہے کہ یہ ایکوائیڈ کریکٹرز تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں بہت مائنیوٹ اور پھر یہ نسل بادہ نسل منتقل ہوتے ہوئے بڑھتے بڑھتے اتنے ہو جاتے ہیں کہ بلکل نئی سپیشیز موجود میں آ جاتی ہے ٹیکنیکلی جو جرہ کی گئی ہے اگر اس میں ایک بات وہ ثابت کر دیں سائنٹیفک نظریہ جو ہے وہ ایک اسٹیبلش سائنٹیفک فیکٹ کب بنتا ہے جبکہ اس سے سائنٹیفکنلی ویریفائی کرا دیا جائے مرنہ اس سے پہلے وہ نظریہ رہے گا آپ ویریفائی کرا دیجئے اسے تجربے کے ذریعے سے ویریفائی کرا دیجئے وہ ثابت اب وہ قبول کر لیا جائے گا اس ایفیکٹ اس نظریہ میں اصل کروشل پوائنٹ کیا ہے کہ اگر یہ ثابت کر دیا جائے کسی تجربے کے ذریعے سے کہ ایکوائیڈ کریکٹر وہ ہیریڈیٹی کے ذریعے سے توارش کے ذریعے سے اگلی نسل کو منتقل بھی ہو سکتے ہیں اس کا تجربہ کرنا پڑے گا میدان کے اندر معامل کے اندر اگر یہ ثابت نہیں آپ کر سکتے تو فلسفہ جو ہے وہ نظریہ نظریہ ہی رہے گا اس وقت تک اس کو ایک اسٹیبلش فیکٹ کی حیثیت سے قبول نہیں کیا جائے تو یہ ٹیکنیکل بات ہے اصل میں اس بحث کو ہم چھوڑ سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اگر اس حیوانی وجود کے لئے کوئی شخص یہ بھی مانتا ہے کہ یہ واقعی حیوان ہے تو ہم بھی مانتے ہیں کہ واقعی حیوان ہے اور اگر اس کے لئے کوئی یہ شخص سمجھے کہ یہ ایوالڈ ہو کر آیا ہے لور اینیمل سے اوپر تک تو ہم اس کو بھی اسلام کے یا قرآن کے منافع قرار نہیں دیں گے اصل شئے کیا ہے میری اصل حقیقت یہ ہے ہی نہیں میری اصل حقیقت تو کوئی اور ہے اور وہ ہے میری وہ روح کہ جو بہت پہلے پیدا کی گئی تھی ابھی تو اس مادنی کائنات کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا عالمِ ارواح میں جبکہ ہمیں پیدا کیا جب ہم جنود مجندہ تھے جبکہ ہم لشکروں کی صورت میں تھے جبکہ اللہ نے ہم سے عہد لیا تھا تو یہ حیوانی وجود تو ابھی تھا ہی نہیں یہ جو تنزل جس کو میں کہتا ہوں اس پر بھی مجھے اس مضمون کو آگے بڑھانا ہے یہ تنزل ہے اصل میں لطافت سے کسافت کی طرف تنزل ہوا ہے اس کو بڑی خوبصورتی سے کہا ہے حضرت بیدل نے ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی اے بہارِ نیستی از قدرِ خود ہوشیار باش یہ جو حقیقتِ مطلقہ ہے اس سے جو ایک فعلِ امر کن کن کا جو ظہور ہوا تھا اس نے جو بھی شکل اس وقت اختیار کی انتہائی لطیف کوئش ہے ایک قسط جو ہے اس سیٹ جن لوگوں نے لیا ہے ان میں وہ دوسری قسط جو ہے حقیقتِ انسان کی بڑی سقیل ہے مشکل ہے لیکن جن حظرات کو دلچسپی ہو اس کے اوپر کوشش کریں ذہن لگائیں اس پہ میں نے یہ باتیں بحث کی ہیں یہ کن کیا ہے کلمہ کیا ہے عالمِ امر کیا ہے عالمِ خلق سے اس کا فرق کیا ہے لیکن وہاں سے پھر یہ لطافت نے کسافت کی طرف تلزل کیا ہے پھر اس جب بالکل خاک تک آگئے کسیف ترین معاملہ پیدا ہو گیا اب یہاں سے وہ ایولیوشن کا پروسس شروع ہوا اگر آپ مان بھی لیں نظریہ ارتقاء کو تو یہاں سے اب ارتقاء کا عمل ہوا اس سے پہلے سارا تلزل کا عمل تھا لیکن یہ سب کیا ہے یہ ہے ہمارے اس انیمل بینگ کا معاملہ وہ جو معاملہ ہے روح کا وہ تو باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بڑا قرب رکھنے والی ایک حقیقت ہے وہ تو سرائے امرِ رب اور وہ فعلِ کن جو ابتدائی معاملہ تھا وہ اس دور میں وہاں اس وقت اس کو پیدا کیا گیا تھا اور ان سے ایک معاہدہ کیا گیا تھا لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا میں تو حقیقت میں وہ ہوں یہ تو ایک غلاف ہے جو اللہ نے اس دنیا کی زندگی میں جو بہت محدود سا وقفہ ہے میری زندگی تو بہت طویل ہے تو اسے پیبانہ امروز و فردہ سے نن آپ جاوے ناں پیہم دوان ہر دم جوان ہے زندگی یہ تو اس کا بڑا چھوٹا سا وقفہ ہے ایک امتحانی وقفہ ہے اس وقفے میں اللہ نے مجھے ایک حیوانی جسم بھی دے دیا ہے اب یہ ہے کہ ایک حیوان کا اور انسان کا تعلق تو وہ ہوتا ہے کہ گھوڑا ہے اور گھوڑے پر آپ سوار ہیں یہ بھی تو ایک تعلق ہے نا حیوان کے اوپر آپ سوار ہیں ایک راکیب ہے ایک مرکب ہے لیکن یہ تعلق جو اندر بس اس طرح کا نہیں علیدہ نہیں یہ دونوں شخصیتیں اس طریقے سے باہم پیوست کر دی گئی ہیں کہ اس کے اندر ہی وہ مرکب بھی ہے حیوان جس پر کہ راکیب ہے وہ روح لیکن ہے وہ ایک وجود کے اندر ان کو اس طریقے سے باہم پیوست کر دیا گیا ہے کہ وہ علیدہ علیدہ نظر نہیں آ رہے لیکن اس کو علیدہ علیدہ سمجھنا لازم ہے اور وہ جو اصل سوار ہے ہمارے اس وجود کا وہ روح ربانی یا وہ ہماری آنا یا وہ ہماری خودی وہ کوئی مادی شیہ ہی نہیں اس میں ایولیوشن کا سوال ہی نہیں وہ جو معاملہ ہے وہ اس سے بالاتر ہے اس سے بہت بلند ہے آلہ ہے عرفہ ہے اب اگر یہ بات سامنے آ جائے تو ڈاروین کے نظریے کا جو زہریلہ اثر ہے جو پولیوشن ہے وہ ختم ہو جائے گی اور میں نے اسی لئے پچھلی مرتبہ یہ بیان کیا تھا کہ اس آیاء مبارکہ کے بارے میں ہمارے متقدمین کا ذہن ادھر کیوں نہیں گیا اسی لئے نہیں گیا کہ اس وقت یہ دوسری بات اتنی ثابت صدا حقیقت سمجھی جاتی تھی انسان انسان ہے اشرف المخلوقات ہے مسجودِ ملائک ہے خلقتہو بے یدیہ جو بھی اس وقت کا کریئیشن کا نظریات لوگوں کے سامنے رہا ہوگا یہ تو زمین سے یہ جو خاک ہے لے جائی گئی اور وہاں جنت میں اس کا وہ گارہ تیار کیا گیا اس کا ہیولہ تیار کیا گیا یہ اس طریقے سے ذہنوں میں چیزیں بیٹھی ہوئی تھی کہ انسان کا ایک امتیازی مقام انسان کا شرف انسان کی بزرگی انسان کی عظمت اس کا نقش اتنا گہرا تھا کہ اس آیاء مبارکہ کی طرف کوئی خاص اس کی اہمیت کا جو ہے اس کے طرف توجہ نہیں ہوئی آج جب کے صورت یہ ہے کہ ہم اس سے دو چار ہیں کہ انسان نرہ حیوان سمجھا جا رہا ہے لہٰذا اس وقت کی جو بھی کوئی صاحبِ فکر انسان ہوگا جیسا کہ میں نے ارس کیا علامہ اقبال کو میں نے اس دور میں اس فکری سطح پر فکرِ اسلامی کا مجدد قرار دیا پچھلی مرتبہ اور میں پورے انشراحِ صدر کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو فکری چیلنج اس دور میں اس نظریہ اتقا کے ذریعے سے آیا تھا اس کے زہر کا اگر ازانہ ہو سکتا ہے تو صرف علامہ اقبال کے فلسفہِ خودی سے جس کے بارے میں انہوں نے خود کہا کہ یہ آیاء مبارکہ جو ہے یہی اس کا ماخذ ہے یہی اس کا مبنہ ہے یہی اس کی بنیاد یہ چیزیں تھیں ضروری جو میں نے کچھ دورا دی ہیں اب آئیے اگر آپ وہ پرچہ نکال لیجئے آپ اس مغمون کا آغاز ہوا ہے اکبر علابادی کے ایک قطعے سے بڑا پیارا قطعہ ہے یہ کہا منصور نے خدا ہوں میں ڈاروین بولا بوزنا ہوں میں بوزنا کہتے ہیں بندر کو ہس کے کہنے لگے میرے ایک دوست فکرِ حرکس بقدرِ حمتِ حُس اب آپ اندازہ کرنا ہے کہ یہ اس دور میں جیسے کہ میں نے وہ اشارہ آپ کو سنائے جو غالباً اسلام کی نشتِ ثانیہ وہ سن سٹھ کی تحریر ہے یہ سن سیاست کی تحریر نہیں یہ تحریر تو بات کی ہے بارال حقیقتِ زندگی والی تحریر میری سن سیاست کی ہے اس میں وہ شعر میں نے دیا ہے کہ غزالی اور رومی کی بھلا کون سنے گا چونکہ آج بھی وہ دونوں الفاظ بریکٹ ہو کر آئے ہیں غزالی اور اس کے ساتھ امام ابن تیمیہ اور ادھر دوسرے دور میں امام الہند شاہ ولی اللہ اور حضرتِ مجد الفثانی ان میں سے ایک غزالی ہیں غزالی اور رومی کی بھلا کون سنے گا محفل میں چھڑا نغمہِ اسپینسروں مل ہیں اسی طریقے سے اب یہ نظریہ جو آیا تھا اس وقت کہا منصور میں خدا ہوں میں ڈاروین بولا بوزنا ہوں میں ہنس کے کہنے لگے میرے ایک دوست فکرِ حرکس بقدرِ حمتِ عوست اب یہاں سے میں نے شروع کیا ہے منصور کا یہ کہنا کہ خدا ہوں میں ایک انتہا پر اور ڈاروین کا یہ بولنا کہ بوزنا ہوں میں دوسری انتہا پر لیکن کیا یہ معاملہ ایسا ہی غیر اہم ہے کہ کوئی دوست اسے ہستے ہوئے یہ کہہ کر ٹال دے کہ فکرِ حرکس بقدرِ حمتِ عوست سوال یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے یا وہ اور اگر ان دونوں کے معبین واقع ہوئی ہے تو کہاں اور اگر یہ دونوں ہی باتیں درست ہیں تو کیسے اب یہی چار شکلیں ممکن ہیں دو انتہائی باتیں ہیں یا یہ صحیح یا یہ صحیح یا ان دونوں کے معبین کوئی بات ہے یا یہ دونوں صحیح ہیں تو اب ان چار کے سوا تو کوئی شکل نہیں ہے اب نمبر دو ایاز قدرِ خود بشناس کو نمعلوم کیوں ایک تحقیر آمیز تمبیحی کے مفہوم میں لے لیا گیا ہے اکثر یہ اسی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ بحیثیت انسان اپنے حقیقی مرتبہ و مقام کو پہچاننے کی مشفقانہ نصیحت ہو یعنی بقول اقبال اپنی خودی پہچان او غافل انسان اقبال کے مصرے میں اصل میں افغان ہے اپنی خودی پہچان او غافل افغان لیکن یہاں میں نے اس لفظ کو بدلا ہے اپنی خودی پہچان او غافل انسان تو ایاز قدرِ خود بشناس اس کا یہ مفہوم بھی تو ہو سکتا ہے یا بقولِ بے دل ابھی جو میں نے آپ کو شیر سنایا تھا اس کا ایک مصرہ یہاں آگیا ہے اے بہارِ نیستی از قدرِ خود حشیار باش اپنی حقیقت و اپنی عظمت کو جانو اب اس شیر کی مزید میں وضاحت نہیں کروں گا وقت بہت کم ہے اس لیے کہ یا تو یہ مانا جائے کہ محمود اور ایاز کی روایتی محبت بس ایک قصہ ہی ہے یا پھر اس دوسرے امکان ہی کو مانتے بنے گی یعنی یہ در حقیقت اپنی حقیقت پر متنبع ہونے کی ایک نصیحت ہے اس لیے کہ یہ بڑا پیارا شیر ہے محمود نے ایاز کو اگر اپنا دل دے دیا تھا تو کھیل کود میں نہیں دیا تھا مذاق مذاق میں نہیں دیا تھا محمود نے بھی ایاز میں کچھ دیکھا تھا اس کی کوئی صلاحیتیں اس کی کوئی ذہانت کوئی فتانت محمود کے دل کو کھیل نہ سمجھو اس نے اگر دیا ہے تو کچھ دیکھ سمجھ کر اور سوچ سمجھ کر دل دیا تھا اب اگر یہ بات ہے تو پھر ایاز کو جو اس نے کہا ہے ایاز قدر خود بشیناس تو یہ اس کی تحقیر کے لیے نہیں ہو سکتا بلکہ اپنی عظمت کو پہچاننے کی نصیحت ہو سکتی اب تیسری بات جو ہمارے اس درست سے متعلق ہے سب جانتے ہیں کہ خدا ناشناسی تمام برائیوں کی جڑ اور جملہ گناہوں اور جرائم کی ماں ہے جو خدا کو نہیں جانتے خدا ناشناسی ہیں لیکن بہت کم ہیں جو یہ جانتے ہوں کہ اس سب سے بڑے گناہ کی نقد سزا جو اس دنیا ہی میں انسان کو ملتی ہے کیا ہے خود فراموشی وَفَهْوَائِ الْفَادِ قُرْآنِ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ان لوگوں کے مانن نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو نظرانداز کر دیا یا بھلا دیا اللہ سے غافل ہو گئے تو اللہ نے انہیں غافل کر دیا اپنی حقیقت سے اپنے آپ سے یہی لوگ بدکار ہیں ہنسے میں ہر دعویٰ یعنی تھیورم کا ایک عکس کونورس ہوتا ہے چنانچہ اس دعویٰ حق کا عکس بھی کسی اکا سے حقیقت کے زبانی یوں ادا ہوا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا بعض ادرات اسے حدیث نبی کی حصے سے پیش کرتے ہیں میں نے اس بحث میں نہیں پڑا میں نے اس کو لکھ دیا ہے کہ کوئی اکا سے حقیقت ہو سکتے ہیں کوئی حکیم ہو کوئی اور دانہ انسان ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ واقعی حدیث رسول ہو واللہ عالم تو کیا واقعی عرفان خیش یعنی اپنی معرفت اور معرفت رب لازم و ملزوم ہے اور حقیقت انسان اور ذات ربانی میں اتنا گہرا اور قریبی تعلق ہے میں نے دو شیر اقبال کے پچھلی مرتبہ آپ کو سنایتے ہیں اگر یاد ہوں کرا جوئی چرادر پیچو تابی کس کو تلاش کر رہے ہو کیوں پیچو تاب میں مبتلا ہو کہ او پیداست تو زیر نقابی وہ تو عیاء ہے حویدہ ہے ہر آن موجود ہر جگہ موجود تم محجوب ہو گئے ہو تم پردے میں آ گئے ہو عربی کا بھی ایک شیر ہے دسویں جباد کے کورس میں ہمارے تھا اغیبو و ذلطائی فلا یغیبو میں غائب ہو جاتا ہوں وہ ہستی جو ہے باریک بین اور ہر آن موجود وہ کہاں غائب ہوتی ہے غیب میں وہ نہیں ہم ہیں اغیبو و ذلطائی فلا یغیبو وارجو ہو رجال لا یخیبو اور میں اس سے وہ امید جو ہے باندھے ہوئے ہوں کہ وہ مجھے مایوس نہیں کرے گا بہرحال تو وہ میں وہ شیر ارز کرنا تھا ایک رہ گیا اقبال کا دوسرا شیر کرا جوئی چرادر پیچوتا بھی کہ او پیداست تو زیر نقابی تلاش خود کنی جز او نبی نی تلاش او کنی جز خود نیابی اسے تلاش کروگے تو اپنے آپ کو پاؤگے اور اپنے آپ کو تلاش کروگے تو اسے پاؤگے بلکل وہی بات من عرف نفسہو فقد عرف ربا یہ دونوں چیزیں جو ہیں ایک آیت مبارکہ وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ انفُسَهُمْ اور یہ حدیث یا حکیمانہ مقولہ من عرف نفسہو فقد عرف ربا اقبال نے ان دونوں کو ان دو شیروں میں جمع کر دیا ہے یہ اس طرح سے لازم و ملزوم ہیں تو دو جملے پھر پڑھ لیجئے تو کیا واقعی عرفان خیش اور معرفت رب لازم و ملزوم ہیں اور حقیقت انسان اور ذات ربانی میں اتنا گہرا اور قریبی تعلق ہے ان مسائل کے حل کے زمن میں اگر انسان صرف حواسِ ظاہری سے حاصل شدہ معلومات اور محض ان پر مبنی استضلال پر دار و مدار رکھے تو جواب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان بھی بس ایک حیوان ہے دوسرے حیوانات کے مقابلے میں ذرا ترقی یافتہ حیوان البتہ وجدان کی وادیوں میں پرواز کی جائے جیسے عظیم شورانے کی تو حقیقت کچھ اور نظر آتی ہے اور اس مسئلے کا پورا تشفی بخش حل تو وہی یہ آسمانی کی دستگیری کے بغیر ممکن ہی نہیں ایک واقف و عارف بذرگ کے سامنے شکوا کیا گیا یہ شدرات کی شکل میں ہے ابھی اس مضمون کی اہمیت پر یہ تین چار پیرے ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں ایک واقف و عارف بذرگ کے سامنے شکوا کیا گیا حضرت اب تو انانیت کا دور دورہ ہے یہ مولانا سید سلیمان ندوی کا واقعہ ہے ڈاکٹر سید اسلم میرے کلاس فیلو تھے وہ ان سے ملاقات کے لیے گئے تھے یہ سن پچاس کی بات ہے غالباً تو وہاں یہ گفتگو ہوئی کہ لوگوں نے کہا جی بڑی انانیت کا دور ہے اور ہر شخص اس محلق مرض میں مرتلا ہے اس پر انہوں نے فرمایا بھائی واقعہ تو یہ ہے کہ انانیت کا دور بھی گزر چکا اب تو صرف نانیت ہی نانیت باقی رہ گئی ہے وہ اناکہ بھی کہاں رہا معاملہ اب تو صرف میٹر اور مادہ اور روٹی کپڑا اور مکان اور وہ جو مادی غلاف ہیں ان کے سوا کوئی سوچ بچار ہے ہی نہیں نانیت ہی نانیت ہے وہ انانیت بھی کبھی ہوتی تھی اس کا دور بھی گزر چکا ہے اس میں ہرگز کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ دور حاضر کا سب سے بڑا عالمیہ یہی ہے کہ آج کا انسان اپنے آپ کو محض ایک حیوان تصور کرتا ہے انسانوں کی عظیم اکثریت تو اپنی عظمت سے بالکل لیا بے خبر اور اپنی حقیقت سے قطعی طور پر لا علم محض اپنی مادی ضرورتوں اور حیوانی تقاضوں کی تسکین و تکمیل کے لیے دور دھوپ میں مصروف و مشہول ہے ہی اصحاب دانش و بینش کی واضح اکثریت بھی کائنات کی اصل مادی مان کر اور مادے کو حقیقی قرار دے کر واقعیت پسندی یعنی ریالزم کے جانب رخ کیے ہوئے ہیں حتیٰ کہ جنہیں اس سطح سے ذرا بلند ہونے کی توفیت ملی ہے وہ بھی ذہن یعنی مائنڈ اور روح یعنی سول کی عینیت یا سنویت کی بحث میں علچ کر گئے یہ جدید فلسفے کی ایک بڑی گہری بحث ہے mind and soul whether they are one or two different and independent entities یہ کارٹیزین دیکارڈ کا جو فلسفہ ہے وہ کہلاتا ہے یہ دولزم وہ تو مانتا ہے کہ یہ سول اور ہے اور انسان کا مائنڈ جو ہے وہ اور ہے یعنی کوئی نہ کوئی سنویت اپنی شخصیت کے در تسلیم کرتا ہے عام طور پر جدید ریالیزم جو ہے وہ کہتا ہے نہیں بس ایک ہی شئے ہے انسان اور یہی تصور بہت بڑے بڑے ہمارے جدید مذہبی مفکرین کے ذہنوں میں بھی بیٹھ گیا اور آج کا انسان جس ذہنی اور فکری ذولیدگی اور اخلاقی عملی پستی کا شکار ہے اس سے نجات کی واحد راہ اپنی عظمت کی باز یافت اور اپنے مقام و مرتبے سے دوبارہ کما حقہ آگاہی کے سوا اور کچھ نہیں گویا علاج اس کا وہی آب نشا تنگیز ہے ساقی یعنی بقول اقبال اپنی خودی پہچان او غافل افغان او غافل انسان اور بالفاظ بے دل اے بہار نیستی اس قدر خود ہو شیار باش اب یہ در چند جملے آ رہے ہیں توجہ سے پڑھئے حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے یعنی جدید فلسفے میں ریکارٹ کا جو فلسفہ ہے ڈوالزم کا وہ ہے صحیح کسی درجے میں قریب جو حقیقت کے لے کر آتا ہے اس لیے کہ انسان مرکب ہے بقول سعی رحمت اللہ علیہ آدمی زادہ ترفہ ماجونست از فرشتہ سرشتہ وز حیوان یہ ابن آدم عجیب چونچو کا مربع ہے ماجون مرکب ہے اس میں فرشتہ بھی موجود ہے اور حیوان بھی موجود ہے یہ دو ہے وہی ڈوالزم اب یہ جملے ہیں جو میں نے ارس کیا اس کا ایک جز احسن تقویم کا مظہر اتم ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم تو دوسرا اسفل سافلین کا مصداق کامل ہے دوسرا پہلو یہ ہے اس کا وہ نچلوں میں سب سے نیچے ہیں ایک کا تعلق عالم امر سے ہے تو دوسرے کا تعلق عالم خلق سے ہے فَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرِ ہمارا وجودِ حیوانی عالمِ خلق کی شئے ہے اور ہماری روح عالمِ عبر کی شئے ہے يَسْأَلُونَ كَانِ رُوحِ قُلِ رُوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّي ایک خاکی ہے تو دوسرا نوری یہ میں پشلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں اقبال نے جیسے جمع کیا ہے کہ تیری خاک ہی کے اندر در خاکے تو یک جلوہ آمست ندیدی تمہاری خاک میں ایک جلوہ بھی ہے اور وہ جو انہوں نے کہا کہ خاکی و نوری نحاد بندہِ مولا صفات ہر دو جہاں سے غنی اس کا دلِ بے نیاز نقطہِ نوری کے نامِ او خُدی اور ہے ذوقِ تجلی بھی اسی خاک میں پنہا غافل تو نرہ صاحبِ ادراک نہیں ہے تو یہ دو وجود جو ہیں اس کے ایک خاکی ہے اور دوسرا نوری ایک دنی اتباہ ہے جب اس کا اوریجن نیچے ہے زمین سے ہے تو اس کی سوچ اس کی فکر اس کی نجحانات وہ سب زمین کے طرف جائیں گے ایک دنی اتباہ ہے اور ہمہ تن ہمہ وقت پستی ہی کی جانب مائل تو دوسرا قدسی الاصل ہے اور ہمیشہ رفعت پر نظر رکھنے والا یہ بھی اقبال کے شعر سے میں نے لیا ہے قدسی الاصل ہے رفعت پر نظر رکھتی ہے پر نہیں طاقتِ پرواز مگر رکھتی ہے ایک کی پرواز اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز تا حسن بھولتا ہی نہیں عالم تیری انگڑائی کا تو ہر شے کل و شعین یرجع الاصلہی تو روح جو ہے وہ اپنے اصل اس کی طرف لوٹنے کے لیے بیتاب ہے اور یہ جو ہمارا حیوانی وجود ہے اس کی ساری دلچسپیاں ساری پسند ساری محبتیں زمینی ہیں اس کی لذت زمینی لذت مادی لذتیں ان کی طرف اس کا سارا رجحان ہے ایک حیوانات کی صف میں ہے اور ان سے بھی بہت سو کے مقابلے میں مختلف اعتبارات سے ہیچ اور کم تر اور ضعیف و ناتواتو تو دوسرا ملائکہ کا ہمپلہ ہے بلکہ مقام اور مرتبے میں ان سے بھی کہیں اعلیٰ و افضل حتیٰ کہ ان کا مسجود و مخدوم حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرایا گیا ہے قرآن کے فلطف اور حکمت کا اہم نقطہ ہے ایک عبارت ہے اس کے وجود حیوانی سے تو دوسرا مظہر ہے اس روح ربانی کا بفہوائے الفاظ قرآنی فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ یہ سورہ حجر اور سورہ ساد دونوں میں یہ آیت بعین ہی انہی الفاظ میں وارد ہوئی کہ فرشتوں کو اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ جب میں اس آدم کی تخلیق مکمل کر لوں اس کی نوک پلک دست کر دوں برابر کر دوں اور پھر اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں اب دیکھئے اس کا نتیجہ کیا نکلا اب دو وجود ہیں یہ میں بیان کر چکا ہوں مختلف جمعہ کے اپنے تقاریر میں اس کے دوسرے پہلو اس وقت ان سب کو دوہرانے کا موقع نہیں ہے ان دو وجودوں میں سے ایک کی نگاہ ایک پر جمی تو نتیجہ کچھ اور نکلا دوسرے کی نگاہ دوسری پر جم گئی تو نتیجہ اس کے برقس نکلا اب دیکھئے الفاظ پڑھئے اب اصحاب دانش و بینش میں سے جن کی نظر اپنے وجود کے علوی جزب پر جم کر رہ گئی اور وہ اس کی عظمت و رفعت کے مشاہدے میں مہم ہو کر رہ گئے جب توجہ کا ارتقاد ہوتا ہے کسی شہ پر تو دوسری چیزیں نگاہوں سے اوجل ہو جاتی انسان کی اصل جو حقیقت ہے جو علوی ہے نوری ہے وہ عالی ہے احسن تقویم ہے مسجود ملائک ہے جس کا تعلق ذات رب کے ساتھ ہے و نفقت و فیہ مر روحی جنہوں نے اس پر توجہ کو متقص کیا تو اب اصحاب دانش و بینش میں سے جن کی نظر اپنے وجود کے علوی جزب پر جم کر رہ گئی اور وہ اس کی عظمت و رفعت کے مشاہدے میں مہم ہو کر رہ گئے ان میں سے کوئی حیران ہو کر پکار اٹھا سبحانی ما عظم شانی اب یہ بہت بڑے صوفی ہیں جن کا یہ قول ہے میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے اس لیے کہ توجہ وہاں مرتقیز ہو گئی تھی دوسرا پہلو اس وقت نگاؤں سے اوجل ہے اس کو سکر کہا جاتا ہے تصوف کی اسطلاح میں ایک جذب کسی کیفیت کے اندر یہ الفاظ زبانوں سے نکلے ہیں جنہیں شتحیات کہا جاتا ہے صوفیہ کی شتحیات لیکن اس کی بنیاد کیا ہے بنیاد یہ ہے کہ ان کی توجہ مرتقیز ہو گئی ہے اپنی اس عظمت پر کسی نے کہا کسی نے جذب و مستی کے عالم میں نعرہ لگا دیا یہ ہے وہ منصور حلاج اور کوئی کیف و سرور سے سرشار ہو کر کہہ بیٹھا لَيْسَ فِي جُبَّةِ إِلَّا اللَّهِ اس جبے کے اندر اللہ کے سوا کوئی نہیں اب یہ تمام کیا ہے نیچے نوٹ پڑھ لیجئے منصور حلاج اور اقابر صوفیہ کی شتحیات یعنی وہ جملے جو جذب و مستی کے عالم میں حالت سکر میں ان کے موں سے نکل گئے ان میں سے منصور کو اس لیے دار پر چہنا پڑا کہ وہ حالت صحب میں بھی اسی موقع پر قائم رہا وہ ڈٹ گیا اس پر لہذا وہ تو اس پر کفر کا فتوہ لگا اور اسے سولی پر چڑھا دیا گیا لیکن باقی حضرات کا ایک ہی سمجھئے ایک ٹرانزینٹ سا ایک خاص کیفیت کے اندر بات نکل گئی باقی جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو وہ بات کیونکہ اس پر قائم نہیں رہے لہذا ان کو جو ہے مورد الزام نہیں ٹھہرایا گیا اور ان کو کوئی صدا نہیں دی گئے لیکن اگر جم جائیں گے اس پر تو یہ تو کفر اور شرک بن جائے گا لیکن میں یہاں پر کس چیز کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیوں یہ بات تاری ہوتی ہے آخر اتنے بڑے بڑے صوفیاء کی زبان سے اگر یہ الفاظ نکلے کیوں کہ واقعیتاً انسان کے وجود کا ایک حصہ اس قدر رفیو الشان ہے اتنا عالی مرتبے والا ہے اتنے اونچے مقام کی شئے ہیں کہ اس کا اور اس قدر قریبی تعلق ہے ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ کہ اگر صرف اسی پر توجہ کو مرتقص کر دیا جائے گا تو یہ الفاظ ہے کہ جو خامخواہ انسان کے زبان سے نکل جائیں گے البتہ اس کو بیلنس کرتا ہے جب انسان کے پورے وجود کو آپ اپنے سامنے رکھیں گے کہ یہ اس کا ایک جز ہے باقی انسان تو یہ اسفلہ سافلین والا بھی ہے اس میں تو حیوانی سارے تقاضے بھی موجود ہیں از فرشتہ سرشتہ وضحیوہ موجود ہے حیوانی ہی پر مرتقص ہو کر رہے گئی اب یہ ہے وہ ہمارے سائنس دان وہ تو ساری ڈیسیکشن بھی کر رہے ہیں تو اس باڈی کی کر رہے ہیں فیزیولوجی پڑھی جا رہی ہے تو اس باڈی کی پڑھی جا رہی ہے اس میں روح کا کہاں ان کے سامنے معاملہ آئے گا وہ نہ ڈیسیکشن میں سامنے آتی ہے نہ فیزیولوجی پر اس کا کوئی معاملہ ہے وہ تو حیوانی حیوان کی ساری جو ہے اور حیوانات جو ہے ان کے جسمانی نظام ہی پر جب توجہ ساری ہوگی ڈاروین کی اگر ساری عمر اسی میں بیٹ گئی تو اب اس کے سامنے جو آئی ہیں اور اسی کے متعلق تفہس و تعمق میں گم ہو کر رہ گئے انہیں اس کا تعلق لا محالہ بندروں بن مانسوں اور گوریلوں ہی سے جوڑتے بنی ان کے نگاہ میں یہی ہوئی کہ ڈاروین بولا بوزناہوں میں کہا منصور نے خداہوں میں ڈاروین بولا بوزناہوں میں ہس کے کہنے لگے میرے ایک دوست فکرِ حرکس بقدرِ حمتِ اوست گویا اب یہ میں نے اس کا جواب دیا ہے گویا حقیقتِ انسان کے زمن میں متذکرہِ صدر متزاد آرہ جزوی طور پر اپنی اپنی جگہ صحیحی ہے اور کلی اعتبار سے غلط بھی اگر پہلی رائے کو کل قرار دیں گے تو کفرِ شرک ہے دوسری رائے کو کل قرار دیں گے تو زلالت ہے گمراہی ہے ہیوانیت ہے شیطنت ہے ان دونوں کو رکھئے تو وہ حقیقت ہے اور مسئلہِ زیرِ بحث کا کوئی حل اس کے بغیر ممکن نہیں کہ انسان کو دو متزاد اجزاء سے مرکب تسلیم کیا جائے واضح رہے کہ وجودِ انسانی کے یہ دونوں اجزاءِ ترکیوی ایک دوسرے سے بالکل آزاد اور اپنی اپنی جگہ کامل اور ہر اعتبار سے خود مکتفی ہونے کے بابست غائط درجہ متصل ہی نہیں باہم دگر پیبست ہے میں نے مثال آج دی ہے اسے ذہن میں رکھیے گا گھوڑا علیدہ نظر آرہا ہے سوار اوپر بیٹھا علیدہ نظر آرہا ہے لہذا اس میں آپ کو کوئی شکال نہیں ہے اب ایک ہی وجود میں یہ دونوں ہو نظر نہ آئے علیدہ گھوڑا اور علیدہ سوار وہ ہے ہماری حقیقت ہمارے اندر ایک سوار بھی ہے وہ ہے وہ ہماری اصل حقیقت ہماری اصل انا اپنی سلف جس کو ہم کہیں گے ہماری خودی دوہِ ربانی اور ایک سوار بھی ہے اور وہ سواری بھی ہے وہ مرکب بھی ہے گھوڑا بھی ہے وہ ہے انسان وجودِ حیوانی ہمارا تو یہ راکیب اور مرکب ایک وجود میں جمع ہو گئے ہیں پھر میں کہتا ہوں کہ عظمت سامنے آتی ہے شیخ صادی کے اس شیر کی آدمی زادہ تُرْفَ مَعْجُونَسْتْ اَزْفَرِشْتَا سَرِشْتَا بَضْحَهْوَا باقی رہ گیا یہ کہ یہ دونوں کیسے ملے ہوئے ہیں اس کا میں نے ایک جواب دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جان اور جسم کا تعلق بھی تو ہمیں معلوم نہیں آج تک یہ تو سب مانتے ہیں نا جسم اور جان ادھر جان نکلی جسم پڑا ہوا ہے جسم میں کوئی کم ہی نہیں آئی پورا سارا جسم موجود ہے وہ ہی اس کے ہاتھ پاؤں وہی دل کوئی ایک سل بھی تو کم نہیں ہوا اور جان نکل گئی کہاں تھی وہ جان تو اگر جان اور جسم کا تعلق آج تک ہمیں معلوم نہیں تو یہ جان اور جسم کو جمع کر کے ان دونوں کا تعلق جو روح سے ہے وہ اگر سمجھ میں نہیں آتا تو اس کی بنا پر اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ جسم اور جان کے تعلق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم نے جان کا انکار تو نہیں کیا حالانکہ جان بھی نظر نہیں آتی غیر برائی ہے جیسے کہ سورہ واقعہ میں کہا گیا ہے فَلَوْ لَا اِذْ بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَأَنْتُمْ هِي نَيَزٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُوا إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْ لَا اِنْكَانَ اِنْكُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ سب کھڑے ہوتے ہیں بیٹے بھی پوتے بھی بھتیجے بھی بیوی بھی ماں بھی باپ بھی اور اس این اس وقت جان کوئی نکال کے لے جا رہا ہوتا ہے ہے اگر تم میں دم تو لوٹا لو ایسا عجیب مقام قرآن مجید کا تم دیکھ رہے ہوتے ہو اور جان نکل کے جا رہی ہوتی ہے تم دیکھتے نہیں ہو ہم تو اس جان سے تم سے بھی کہیں زیادہ قریب ہوتے ہیں بس نظر نہیں آتا نہ وہ فرشتہ نظر آتا ہے اور نہ وہ جان جاتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن ایسے ہی تم خود مختار ہو اور پھننے خواہ ہو تو لوٹا کیوں نہیں لیتے اس کو تو یہ ایک خطابی انداز ہے اور بہت موسید انداز ہے لیکن یہ دلیل کو اس دلیل سے رت کیجئے گا کہ اگر ہمیں اس روح کا کچھ پتہ نہیں چلتا تو جان کا کہاں پتہ چلتا ہے اور ایک فارسی شیر جو میں نے کئی دفعہ کوٹ کیا یہاں لکھا ہوا بھی آپ کے سامنے آ جائے گا وہ ہے وہ خوبصورت ترین تعبیر اہد حاضر کی عظیم ترین ہماقتوں میں سے ایک یہ بھی ہے یہ ہماقتوں کا لفظ جو ہے بہت سقیل ہے اس کو یہاں میں نے بدلنا ہے جب یہ چھپے گا اس لیے کہ ہمارے بعض متقدمین بھی اس مغالطے میں مبتلا رہے ہیں تو یہ مغالطہ کا لفظ جو ہے یہاں پر مناسب ہے ایک یہ بھی ہے کہ روح انسانی کو جان کے ہم مانی سمجھ لیا گیا ہے حالانکہ جان یا زندگی یا لائف تو انسان کے وجود حیوانی کا جزوے لا ینفق ہے اور روح انسانی اپنا جداغانہ اور مستقل بزات وجود رکھتے ہوئے اس وجود حیوانی کے ساتھ اتصال بے تکیف بے تیاس یہ رومی کا شعر ہے اتصال بے تکیف بے تیاس ہست رب الناس رابا جان ناس اسی کا میں نے یہاں پہ الفاظ لیے ہیں کہ رشتے میں منسلک ہے روح کے وجود حیوانی کے ساتھ اس اتصال کے زمن میں کہاں اور کیسے کے سوالات ویسے ہی لا ینحل ہیں جیسے خود یہ سوال کہ جان اور جسم کا تعلق کس نوعیت کا ہے اور کس عضو سے متعلق ہے اگرچہ بہت خوب کہا ہے کسی کہنے والے نے جانہاں در جسم او در جانہاں اب یہاں لفظ او کو آج سمجھ لیجئے اس سے پہلے میں نے کبھی یہ کھولا نہیں ہے بات کو میں نے اس کو ایک درجہ پیچھے رکھا ہے ہمیشہ میں روح کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جانہاں در جسم جان جو ہے جسم کے اندر مخفی ہے چکی ہوئی او در جانہاں یہاں روح کو لے لیجئے تو روح جو ہے وہ اس جان کے اندر چھپی ہوئی اور مخفی ہے اے نہاں اندر نہاں اے جان جان اے وہ ہستی کہ جو نہاں میں نہاں ہے جو جان کی بھی جان ہے لیکن شیر کہنے والے نے یہاں در حقیقت اللہ کو مخاطب کیا ہے یہ او کا اشارہ اللہ کی طرف ہے جانہاں در جسم او در جانہاں وہ اللہ بذاتے ہی ہماری اس جان کے اندر موجود ہے اے نہاں اندر نہاں اے جان جان یہاں اصل خطاب جو ہے شائر کا وہ ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ ہے اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے جیسا کہ میں نے آج شروع میں بھی گفتگو جو میں اکبر الابادی کے دو شیر آئے تھے جس پر آج ساری ہماری گفتگو گھوم رہی ہے انہی کا ایک بہت پیارا شیر ہے توجہ سے سنیے تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے تو دل میں تو آتا ہے میرا جو کتاب چاہے عظمتِ سوم میں نے اس میں نقل کیا ہے آخر میں یہ در حقیقت یہ تیم پرچے اور وہ عظمتِ سوم والا کتاب چاہے ان چیزوں کا ان دنوں میں ذرا گہرہ مطالعہ کر لیں جن حضرات کو بھی ان موضوعات سے دلچسپی ہے اس میں میں نے احیاء العلوم کے حوالے سے حدیثِ قدسی نقل کی ہے یہ بھی محدثین کے میار پر شاید پوری نہ اترتی ہو لیکن صاحبِ روح المعانی علامہ آلوسی نے بھی اس کو اپنی تفسیر میں لیا ہے کہ میں نہ اپنے آسمان میں سما سکتا ہوں نہ اپنی زمین میں سما سکتا ہوں لیکن اپنے بندہِ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں اسی کو شاعر نے کہا ہے غالباً یہ رومی ہے یا کوئی اور ہوں گے واللہ و عالم من نگنجم در زمین و آسمان ترجمہ ہے اسی کا لیک گنجم در دلِ مومن عیاء میں زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا بندہِ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں اور اسی کو اس سادگی سے کہا ہے اکبر اللہ بادی نے کہ تُو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا عقل نہیں تیری کنا کو پہنچ سکتی اور اسی کو اب چونکہ جو آج کا میرا اصل مضمون تھا وہ تو شروع نہیں ہوا ہے اب میں کیا کروں لیکن یہ کہ آج ایک اہم نکتہ سمجھ لیجئے اقبال کا ایک بہت امدہ بہت گہرہ جملہ ہے اب یہ دو الفاظ انگریجے کیسے پرسیپشن کیا ہے پرسیپشن احساس میں نے اسے چھوا یہ میری پرسیپشن ہے میں اس کو چھوا گرم یہ پرسیپشن ہے کنسیپشن ذہن میں ایک تصور قائم کرنا ہے اللہ کا کوئی تصور قائم کرنا ممکن نہیں ہے لیکن اللہ ایک پرسیپٹ ہے اندر جو باطنی تجربہ ہے وہ ہمیں یہ محسوس کراتا کہ ہے اسی کو فارسی میں کہا گیا ہے دور بی نان بارگاہِ علست جو اس پہین برداند کے حست ہے ضرور کوئی ہے کوئی معشور کا اس پردہِ زنگاری میں اس کو تو انسان اپنے باطن میں ایسے محسوس کرتا ہے اس کی میں مثال بھی آپ کو سمجھا دوں کہ جیسے ایک دیوار ہے آپ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں دیوار کو تو اس کا طول عرض حجم اونچائی کتنی ہے کیا ہے کیسی ہے یہ سب کچھ آپ کو نظر آرہا ہے ایک مکمل کونسپٹ آپ کے ذہن میں اس آنکھ کے ذریعے سے قائم ہو گیا ہے لیکن فرض کیجئے کہ کوئی شخص اندھا ہے وہ اندھا جو ہے اس دوار دیوار کو چھوئے گا کہ ہے دیوار ہے کیسی ہے یہ نہیں جانتا ہوں یہ اب کونسپٹ تو قائم نہیں کر سکتا دیوار کا اس لیے کہ وہ اندھا ہے لیکن اس کی تچ سنس آف تچ بتا رہی ہے کہ دیوار ہے اس میں لاکھ کوئی کہن نہیں ابھی ہے میں محسوس کر رہا ہوں ہے یہی معاملہ ہے ذات باری تعالیٰ کا انسان کا باطن یہ کہتا ہے اسی کو فارسی شعر میں کہا گیا ہے جو میں نے ابھی سنایا کہ دور بینان بارگاہِ انست جسپئین بردن کے حست ہے اس میں کوئی شک نہیں کیسا ہے اس تک کونسپٹ قائم نہیں کر سکتے آپ پھر ایک اور بات دیکھئے میں پھر ارض کر رہا ہوں میرا اصل مضمون شروع نہیں ہوا آج میں نے اصل میں کوئی دس نکات نوٹ کیے ہوئے تھے کہ وہ سمجھ میں نہیں آ سکتے دین کے بڑے لطیف حقائق ہیں وہ جب تک وہ دل میں گہرے نہ ہو ایمان کی جڑے مضبوط ہوئی نہیں سکتے اور وہ دس چیزیں وہ ہیں کہ جب تک کہ یہ حقیقت جس کو میں اس وقت فلسفہ خودی کے انوان سے کہہ رہا ہوں اور میں حقیقت روح کے انوان سے کہہ رہا ہوں انسان کی اصل وہ شخصیت جو وہ اصل انا ہے اس کی جس کے گرد یہ بادی غلاف ہے جب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی وہ دین کی بنیادی دس باتیں سمجھ میں نہیں آ سکتے اور بڑے بڑے مفسرین اس دور کے جو انہوں نے ایسی ٹھوکنیں کھائی ہیں اس میں اس لیے کہ جدید ابھی ذہن کے اوپر چھاپ ہے اس مادی نکتہ نظر کی جس کی وجہ سے کہ ان چیزوں کو انسان سمجھتا ہے کہ یہ کوئی زمانہ قدیم کی باتیں ہیں کوئی شائرانہ خیالات ہیں ان سے زیادہ اعتنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو میں شاید ابھی ایک سیشن اور لو ان چیزوں کے لیے ان دس نکات کو واضح کرنے کے لیے بہرحال اس وقت میں صرف ایک بات اور عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو پرسیپشن اور کونسیپشن ہے اس میں کتنا فرق ہے دیکھئے ہم جب کسی شائر کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے زیادہ تو ہمارا ذریعہ معلومات کچھ ہے ہی نہیں دیکھ لیا بھائی دیکھنے سے زیادہ اور کیا ہے لحسن خبروں کل ماہے نا دیکھ لیا آنکھوں سے دیکھ لیا آنکھوں دیکھی حقیقت اس سے زیادہ یقینی کیا ہوگی حالانکہ اگر آپ غور کریں گے جو کچھ دیکھنے سے علم آپ کو حاصل ہوتا ہے وہ بالواسطہ ہے انڈائریکٹ ہے ڈائریکٹ نہیں آپ کا اصل انہ چلیئے انہ کو چھوڑ دیجئے اصل کمپیوٹر تو یہاں ہے یہاں ہے اس کا وہ ویجن سینٹر جو ہے ہمارے دماغ کے اس گوشے کے اندر آنکھ دیکھتی ہیں اس سے ریلے ہو رہی ہیں وہ سینسیشنز نرس کے ذریعے سے اور ڈی سائیفر ہو رہی ہیں وہاں یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک بالکل بند کمرے کے اندر آپ بیٹھے ہو اور باہر کے آسمان کو آپ صرف کسی آلے سے دیکھ رہے ہو وہ آپ کی ڈائریکٹ ویجن نہیں ہے کہیں سے وہ سکرین کے اوپر آ رہا ہے کمرے کے اندر آسمان اور اس کے تارے اور ستارے تو آپ کمرے میں بیٹھے دیکھتو رہے ہیں اس کو لیکن یہ ڈائریکٹ ویجن نہیں ہے آپ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ وہ تو کچھ اور تاروں سے کیبلز کے ذریعے سے وہ آسمان کی تصویر جو ہے وہ آپ کے اس کمرے کے اندر کسی سکریب کے اوپر جو ہے وہ اس کو نمائع کر رہی ہے تو یہ انڈائریکٹ ویجن ہے آپ کا بلکل اسی طرح میں جو ہوں اصل میں وہ تو کہیں اندر چھپا ہوا ہے وہ اس آنکھ سے تو اس کو صرف معلومات ملی ہیں ان معلومات کے ذریعے سے اس کمپیوٹر سے اس نے اس کو ڈیسائفر کر کے کچھ معلومات کی ہے انفر کیا ہے تو یہ ساری جو ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں یہ سب کی سب انڈائریکٹ ہیں جبکہ در حقیقت ہمارا وہ باطنی وجود ہمارا وہ حقیقی انسان اللہ کا جو احساس کرتا ہے وہ براہ راست میں احساس کرتا ہے اسی کو میں نے کئی دعا واضح کیا ہے سورہ حدید اور سورہ تغاب ان دونوں میں کہ بصیر اور خبیر میں فرق کیا ہے اصل شئے وہ خبیر ہونا ہے اصل خبر جہاں پہنچی ہے وہ ہے باقی یہ کہ بسارت تو انڈائریکٹ ایک شئے ہے آپ نے کوئی چیز دیکھی اور دماغ میں جا کر ڈیسائفر ہوئی ہے وہ کہ یہ کیا ہے جو آپ نے دیکھا ہے باقی اصل براہ راست جو مشاہدہ کرنے والی شئے ہے وہ اندر ہے اللہ کا مشاہدہ براہ راست ہوتا ہے بشرتے کہ یہ اس آئینہ قلب کے اوپر سے میل اتار دیے گئے ہوں اس قلب کے اوپر جو ہجابات ہیں ان کو اتار دیا گیا ہو اٹھا دیا گیا ہو آج اسی پر اکتفاق کیجئے بات اس مضمون چونکہ اہم ہے اس لیے گھبرائیے نہیں اگر ایک نشرت ہم اور بھی اس پر لگا دیں گے لیکن آئندہ اب میں تمہید میں کچھ بھی عرض نہیں کروں گا بلکہ صرف وہ دس نکات بیان کر دوں گا وہ دس نہائیت لطیف اور اساسی اور اہم حقائق ہمارے دینی فکر کے کہ جن کا کوئی صحیح تصور اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ یہ جو ایک ڈول ہمارا وجود ہے مرکب وجود اس حقیقت کو ہم تصمیم نہ کریں بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بل آیات وزدک الحکیم مرکب وجود